موسیقی کہ میرا خود اپنا سر چکر آ گیا ہے تو میں نے جو انیشلی کوشش کی ہے کہ اس کو پارچ میں بناوں اس کا جو پہلا پارٹی وہ آج اپلوڈ کرتا ہوں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ دیپارٹمنٹ ہے ان کی ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کو بتانا ہے سب سے پہلے فرس نمبر پہ آ جاتا ہے ابنڈن پرابٹی اورگنیزیشن یہ جنب زمینوں کو آدھا رہا ہے جو زمینیں ہوتی ہیں ان کے نلامی وغیرہ کا کام کرتا ہے سیکنڈ آجاتا ہے اکیڈمی آف ایڈیوکیشن پلیننگ یہ جناب ہے منسٹری آف ایڈیوکیشن کا سبولیٹ آفیس ہے نائنٹین ایٹی ٹو میں بنایا ہے تھرڈ جناب آجاتا ہے ایگری کلچر سینسز آسگرنیزیشن نائنٹین فیفٹی ایڈ میں بنایا ہے زرہی ڈیٹا ہی کٹھا کرتا ہے پھر اس کے نیچے آجاتا ہے دوسرا ہے ایگری کلچر لائف سٹاک زراعت اور لائف سٹاک کا ادارہ ہے اس کے بعد آجاتا ہے یہ فیفت نمبر پہ ایگری کلچر پرائیس سینسز یہ جو زرہی زمینے ہیں یہاں کے زرہی چیزیں ہیں زرہات کی چیزیں ان کے ریڈ وغیرہ تیہ کرتا ہے چھتے نمبر پہ آجاتا ہے ایگری کلچر ریسرچ ڈویجن یہ بھی زرہات کی ریسرچ کا ادارہ ہے ائرپورٹ اے ایس ایف ائرپورٹ سکورٹی فورش آپ سے لوگوں کو پتا ہے علمہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس کا بھی آپ کو پتا ہوگا اینیمل کارنٹائن جانوروں کی دیکھ بال کا ادارہ ہے انٹی نارکوٹیکس فورش جناب آجاتا ہے منشیات کے حوالے سے یہ ادارہ ہے اس کے بعد آجاتا ہے اپلائیڈ ایکنومک ریسرچ سینٹر یونیورسٹی آف کراچی نائنٹی ایٹھ تری میں سندھ گورنمنٹ نے بنایا ہے اس کا کام جو یہ ہے کہ یہ ایکانومی کے متعلق پر پولیسیاں بناتا ہے اور یہ ایڈوکیشن دیتا ہے تعلیم دیتا ہے نیکسٹ جناب آجاتا ہے بارہ نمبر پہ منسٹری آف سائنس کے انڈر کام کرتا ہے بائو کیس سولر سسٹم اور اس کے علاوہ یہ انرجی بسیکلی یہ انرجی کا انرجی کا دپارٹمنٹ ہے نیکسٹ آجاتا ہے جناب تیرہ نمبر پہ ایریا سٹڈی سینٹر قیدی آزم یونیورسٹی یہ یونیورسٹی ہے بسیکلی یہ سٹیٹیجک کے متعلق سٹیڈی کا ادارہ ہے اس کے مختلف آگے جو ہیں آگے مختلف اس کے سینٹر ہیں یونیورسٹی آف کراچی میں ہے یونیورسٹی آف پیشاور ہے یونیورسٹی آف پنجاب ہے یونیورسٹی آف سندھ ہے نیکسٹ جناب آجاتا ہے نائنٹین نمبر پہ پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن اس کے بعد آجاتا ہے ٹوانٹی نمبر پہ ایڈیٹر جنرل اے جی آف پاکستان ٹوانٹی ون نمبر پہ آجاتا ہے یہ مانجھو دوڑوں کے متعلق جناب اس کی جو بحالی کا وہ ادارہ ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے ایوییشن ڈویجن آ جاتا ہے جناب نیکسٹ آ جاتا ہے ہوابازی جہازوں بارہ وغیرہ کے متعلق ہے نیکسٹ جناب آتا ہے ٹوئنٹی سکس نمبر پہ بینکنگ این فنان سرویس کمیشن اسلام آباد نائنٹین تھری میں یہ بنا ہے اس میں سپیشل جو بینکنگ ہے بینکنگ سیکٹر اس کے متعلق جو ہے وہ سٹیڈی بھی دی جاتی ہے اور لاؤز اور وغیرہ بھی بنتے ہیں ٹوئنٹی سیون نمبر پہ آ جاتا ہے جناب اردو عدب کا ادارہ یہ خاص طور پہ اردو عدب کے متعلق جو ہے وہ ادارہ بنایا گیا کیونکہ اردو ہماری نیشنل لینگویچ ہے اس حوالے سے اردو عدب کا یہ ادارہ بنایا گیا ہے خاص طور پہ جن لوگوں کو شیروشائری پسند ہے یا جن کو رسالے پسند ہے یا کتابیں لکھنے کے شوقی نظرات ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ ان کی جناب بک بھی پبلش کر دے گا آگے آ جاتا ہے جناب ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی ایٹ نمبر پہ ہے جناب بیورو آف ایمیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائیمنٹ اسی ڈپارٹمنٹ کے انڈر جابز ہیں اس کے مطلق میں نے اینڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے لنک اس کا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ بھی دکھی گا کہ ڈاکٹر کی انجینئر کی ٹیچروں کے مختلف جو جابز ہیں وہ آئی ہوئی ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے ٹوئنٹی نائن پہ جناب کیابنٹ ڈویجن آ جاتا ہے نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان جب ازاد ہوا تو اسی وجہ یہ کیابنٹ ڈویجن بن گئی نمبر تین کیابنٹ ڈے سیکٹری ایڈ یہ اسی کے انڈر ہوتا ہے کینٹ گئیرین جو ڈیریکٹری ایڈ ہے تھرٹی ون نمبر پہ ہے بیسیکلی یہ ایف جی ڈی سی فیڈلک گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں ڈگری کالجز یہ وہ ہے اس کو کہتے ہیں کینٹ آ بری گئیرین کہتے ہیں نیکسٹ تھرٹی ٹو نمبر پہ ہے سیمٹ ریسرچ انڈ ڈویلمنٹ انسٹیٹوشن یہ جناب ہے دوہزار چار میں پاکستان انڈرسٹری کارکوریشن کی بھئیے بنائے بیسیکلی یہ پاکستان انڈرسٹریل کارکوریشن کے ملکیت ہے اس میں مختلف چیزوں کا مطلق بتایا جاتا ہے انڈرسٹری کے مطلق پولیسیز بنتی ہے سیمٹ کے مطلق ہے سیمٹ کی مختلف جو چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کے مطلق بھی اس میں ٹریننگ وغیرہ دی جاتی ہے نیک جناب آجاتا ہے ہمارا 33 نمبر پہ سینٹرل بورڈ آف فلم سینسر 1963 میں بنائے اس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو فلمیں زیادہ بنتی تھی اب تو بہت فلمیں کم بننا شروع ہو گئی ہیں تو یہ باقید ہے ایک سینسر بورڈ ہے اگر کوئی فلموں میں کوئی قابل اعتراض سین ہوتا تھا یا کوئی قابل اعتراض الفاظ ہوتے تھے تو ان کو یہ کاٹتا تھا فیڈل بورڈ آف ریونیو جناب فیڈل بورڈ آف ریونیو کے ادارے کے متعلق تمام لوگوں کو پتا ہوگا فیڈل بورڈ کے ریونیو کا جو ادارہ ہے وہ کون سائے جس کو ہم ایف بی آر بھی کہتے ہیں بیسکی یہ کلی یہ ٹیکس کلیکشن کا ادارہ ہے یہ ٹیکس ہم لوگوں سے کلیکٹ کرتا ہے ایف بی آر بریسگیر میں یکم اپریل انیس سو چوبیس کو بنا اور یہ مکمل خود مختیار ادارہ انیس سو ساٹھ میں بنا اور دوہزر انیس کے ادادوں شمار کے مطابق اس کے جو ملازمین کے تدات ہے وہ اکیس ادار پانسو کے قریب ہے نیکٹ جناب آجاتا ہے تھرٹی فائیو منسٹری آف ایڈیوکیشن جناب اس کے متعلق تو سب جانتے ہوں گے جناب ہمارے شفقت محمود صاحب سینٹر بیورو آف ایڈیوکیشن شفقت محمود صاحب جو بچوں کو چھوٹیاں دیتے ہیں بچوں کو خوشی خوشی دیتے ہیں اس کے مطابق آجاتا ہے اس کے متعلق ایک دپارٹمنٹ ہے خاص طور پر کوئی بھی پروڈیکٹ بناتے ہیں اگر کوئی کسی دکان کا نام ریجسٹر کروانا چاہتا ہے اپنے پروڈیکٹ کا نام ریجسٹر کروانا چاہتا ہے یا خاص طور پر یہ فلمیں بنتی ہیں گانے بنتی ہیں یا ڈرامیں بنتی ہیں یا کوئی بک پبلیش ہوتی ہے تو اس پر جو کاپی رائٹ ایکٹ ہوتا ہے ان کا سپیشل ان کا یہ آفیس ہے ان کا الگ سے دپارٹمنٹ بنایا ہے جناب یہ مائنز جو کانکونی کے حوالے سے ہے اس کے متعلق ایک ادارہ یہ دو اگز دو ہزار تین کو بنا تھا جی جناب نیکسٹ ہمارا آجاتا ہے سینٹرل جیل سٹاف ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جیلوں کے ملازمین جو ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ دینے کا یہ ادارہ ہے کہ کس طرح انہوں نے قیدیوں کے ساتھ رہنا ہے کس طرح ان کے ساتھ برطاؤ کرنا ہے یہ اکتوبر 1974 کو بنا ہے تو جناب آج کی وڈیو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں فرسٹ اپیسوڈ یہ سمجھ لیں کیوں اس کی ریزن یہ ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کتنی بڑی لسٹ ہے بہت بڑی لسٹ ہے اور میں جو ہے نا بڑی مشکل ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو کم از کم کو چار پانچ پارٹ میں میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں یہ دکھیں جی یہ پوری لسٹ ہے میرے پاس ابھی میں نے چند ایک میکموں کو چند ایک ڈپائیٹمنٹ کا بتایا ہے یہ تقریبا کئی گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں یہ تو میں نے آپ کو گورنمنٹ کے ادارے بتائیں ہیں اس کے علاوہ بھی جو خود مختیار گورنمنٹ کے ادارے ہیں جس طرح او جی ڈی سی ایل ہے اس کے علاوہ پاکستان ریلوے ہے یا سیول ایوییشن ہے یہ تمام ان کی الگ سے لسٹ ہے یہ تقریبا ایک ہزار کے قریب دپارٹمنٹ یہ ہیں اور اس کے علاوہ الگ بھی دپارٹمنٹ ہے تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ان کے مطلق میں بتاؤں گا آہستہ آہستہ کر کے آپ سب لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ کانلی میرے یہ تمام ڈیٹا آپ لوگوں کے لیے بڑی محنت سے ہی کٹھا کرتا ہوں یہ دکھیں کہ کتنی بڑی لسٹ ہے ان تمام پھر دپارٹمنٹ کا الگ لگ سے ان کا ڈیٹا لینا یہ کب بنے ہیں ان میں کتنے ملازم ہیں تمام ڈیٹا یہ بڑی مشکل اور محنت کا کام ہے لیکن یہ تمام آپ دوگوں کے لیے میں کرتا ہوں تو آپ لوگوں سے صرف ایک ریکویسٹ ہے میں اس کے الٹرنیٹو آپ سے کچھ نہیں مانگتا صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں کمٹس باکس میں کمٹس کریں تھانکس اللہ تھانکیو اللہ حافظ